راشتر سویم سیوک سنگ کے آر ایس ایس کے پرمک ڈاکٹر موہن بھاگوٹ جی جب داشارے کے موقع کے اوپر دیش کے لوگوں کو راشتر چینلز کے اوپر سمبودت کر رہے تھے تو ان کے بیانوں کے اوپر بڑی حیرانگی ہو رہی تھی ہم جمہو کشمیر کی عوام کو کہ ڈاکٹر موہن بھاگوٹ جی یہ کہہ رہے تھے کہ ریاست کا درجہ جانے کے بعد مطلب کی دفعہ تین سو ستر سپیشل سٹیٹس جانے کے بعد جمہو کشمیر کی عوام بے حد خوش ہے اور یہاں پہ بہت صدھار ہوا ہے تین سو ستر ہٹانے کے بعد لیکن یہ حقیقت نہیں ہے موہن بھاگوٹ جی جمہو کشمیر کی عوام پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد بے حد پریشان ہے ہمارا بے روزگار نوجوان ویوپاری ٹرانسپورٹر ایک کروڑ تینس لاکھ عوام جمہو کشمیر اور لڈاک کی اور آج جمہو کشمیر اور لڈاک پھر سے ریاست کے درجہ کی مانگ کر رہا ہے اور لڈاک میں ایک بہت بڑا جن دولن چلنے جا رہا ہے کہ ان کی ریاست ان کو واپس ملنی چاہیے اور ہم جمہو کشمیر مشن سٹیٹھوڈ لڈاک کی ریاست کے درجہ کی مانگ کا پورا پورا سمرتھن کرتے ہیں اور ساتھ ہی مشن سٹیٹھوڈ جمہو کشمیر کی یہ مانگ ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاک کو پھر سے اکٹھا کیا جائے اور پیو کے گلگت بلٹیستان ہے اسے جمہو کشمیر کا حصہ بنایا جائے لیکن مہون بھاگوت جی اور باجپا کے نیتا تمام یہاں تک کی گرہ منتری امید شاہ جی اور دیش کے پردھان منتری تک یہ بولتے ہیں کہ تین سو ستر اور ہماری دیاست کا درجہ چھیننے کے بعد یونین ٹیوریٹری بننے کے بعد جمہو کشمیر کی عوام بے حد خوش ہے اور وہ انہیں یہاں پہ شانتی ہے پیس ہے نارملسی ہے یہ بالکل حقیقت نہیں ہے آپ دیش کی جنتہ کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں آپ جمہو کشمیر کے اوپر کیوں راجنیتی کر رہے ہیں جمہو کشمیر کی عوام تو دیاست کا درجہ ویشہ شدکار تین سو ستر پہنتی سے جمہو کشمیر لدہ کو اکٹھا اور پیو کے گلگٹ بلڑیستان کو جمہو کشمیر کا نیا حصہ بنانا چاہتے ہیں تیس لاکھ بے روزگار نوجوان ہو گئے ہیں جمہو بند کر کے تمام ویوپاریوں نے یہ آپ کو سندیش دیا کیوہ تین سو ستر اپنی دیاست ویشہ شدکار واپس چاہتے ہیں کیونکہ بے روزگاری ویوپاریوں کا ویوپار سب تواہ ہو رہا ہے لیکن آپ نے ان کی جمہو بند کی ایک بھی مانگ کو نہیں مانا جبکہ تمام شنگٹنوں نے جمہو بند کا احوان کیا تھا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں پورے دیش کو کہ جمہو کشمیر کی عوام تین سو ستر ہٹنے کے بعد بے حد خوش ہے موسیقی